الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدع الافلاق والاردین والصلاة على من كان نبیجا وعادم بين الماء والدین وعلا آله واصحابه اجمائین قال اللہ تعالی وتبارک في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اللہ الرحمن الرحیم اللہ تانسروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین قفر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ مولانا العظیم تمام حمد و ثنہ طاریف و توصیف بزرگی بڑائی پاکی پاک ذات اللہ جل وعلا کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شسیحات بھی بادل حمد تعالی حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں کا خراج پیشکننے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مؤزز و مقرم عالی مرتبت عظیم المرتبت میرے شیخ زی محتشم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایہ مصطفیہ مایہ استفا عز و ناز خلافت پلاک و سلام یعنی اس افدل الخلق بادر رسل ثانی سنین حجرت پلاک و سلام برادران ملت افدل البشر بادز انبیاء خلیفہِ بلا فس حضرت صدیقِ اکبر باوفا کے فضائل و مناقب اور ان کی مدحسانہ کا کیا کہنا آپ محبوبِ خدا کے یارِ غار اور شمعِ نبوت کے جانِ ثار ہیں آپ اپنے صدق و صفا اور محبتِ حبیبِ خدا کی بدولت اس قدر جامعِ القمالات اور مجمعِ الفضائل ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آپ تمام انسانوں میں سب سے عرفہ اور سب سے عالی ہیں اور آپ کی بلندی کا بارگاہِ خدا و رسول میں آپ کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مقدس قرآن کی بہت سی آیاتِ بینات آپ کی شان میں نازل ہوئے خداوندِ قدوس نے ارشاد فرمایا مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ توبہ کی یہ آیتِ مقدسہ حضرت ابو بکر صدیق باوفا کے فضائل میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کروگے تو اللہ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی فرمائی تھی کہ جب کفار کی شرارت سے ان کے مقر سے ان کا مقہ سے بہت تشریف لے جانا ہوا جبکہ غار میں وہ دو میں سے دوسرے تھے مفسرین فرماتے ہیں کہ غارِ سور میں عجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق کے سوا حضور کا کوئی غم گسار رفیق نہیں تھا صاحب واقعی حضرت صدیق اکبر حضرتِ احمدِ مختار کے ایسے یارِ غار وفادار اور جانیثار ثابت ہوئے کہ وفاداری اور جانیثاری کی انتہائی منزل بیان کرتے وقت آپ کا نام ضرب المثل بن گیا ہے آج بھی اگر کوئی شخص کسی کا انتہائی محب غم غصار عالی درجہ کا یارِ وفادار اور رفیقِ جانیثار ہو تو کہا جاتا ہے فلان شخص تو فلان کا یارِ غار ہے وہ ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یارِ غار تھوڑی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں من شبی صدی کا را دی دم بخاب چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے چھوڑ کر مجھ کو جا بھی سکتا ہے یار ہے یارِ غار تھوڑی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں من شبی صدی کا را دی دم بخاب غلز خاک کے راہِ اوچی دم بخاب کہتے ہیں ایک رات میں نے صدی کی اکبر خوخاب میں دیکھا غلز خاک کے راہِ اوچی دم بخاب میں نے ان کی راہ کی خاک سے گلوں کو چنا آن آمن الناس بر مولائے ما صدیق وہ ہیں جن کے حسانات میرے آقا پر سب سے زیادہ ہیں آن قلیم اول سینہ اے ما صدیق وہ ہیں جو اسلام کے تور سینہ کے پہلے قلیم ہے حمت اوکشت ملت راچو عبر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر صدیق وہ ہیں جن کی حمت و کوشش نے ملت کی کھیتی پر عبر کا کام کیا ثانی اسلام و غار و بدر و قبر جو اسلام میں غار میں بدر میں قبر میں حضور علیہ السلام کے ثانی رہے برادران ملت ماہ ذو الحجہ حضور علیہ السلام نے حجرت کا عام حکم ارشاد فرمایا تمام اصحاب حجرت کر کے یفرب کی طرف چلے گئے ماں سوائے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی اور چند اصحاب کے جو حجرت کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے بیمار تھے یا کفار کی قید میں ان نفوسِ قدسیہ سے مقہ خالی ہو گیا حضرت صدیق کے اکبر بھی حضور سے ہجرت کی اجازت طلب کرنے آئے تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر اے ابو بکر جلدی نہ کر شاید اللہ تیرے لئے کوئی رفیق سفر بنا دے البدایہ والنہایہ میں علامہ ابو الفدائی مادودین ابن قصیر دمشقی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر یہ سوچ سوچ کر خوش ہوا کرتے تھے شاید وہ رفیق سفر حضور ہوں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں اب یارِ غار کا عشق دیکھئے حضور نے اجرت فرمائی ماہ ربیل اول میں آپ نے تین ماہ قبل ہی دو اونٹنیاں ہی آٹھ سو درہم کی خرید لیں اب ان کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ چرنے نہیں بیجتے گھر میں ہی رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کب ہجرت کا حکم آ جائے آپ ان کو امدہ غاز ڈالتے تفاصیر میں آتا ہے کہ آٹھے کو درخت کے پتوں کے ساتھ ملا کر ان کو خوب کھلاتے اب مسلمانوں کی اس اجتماعی ہجرت اور لوگوں کا جوک در جوک اسلام کے طرف متوجہ ہونا کفارِ مکہ کو ترہاں ترہاں کی شدید خطرات کا احساس ہونے لگا انہیں یہ خیال بھی ستانے لگا کہ حضور بھی ترکی وطن کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس نہ پہن جائیں اور اگر ایسا ہوا تو این ممکن ہے کچھ عرصے بعد وہ مکہ پر حملہ کر دیں ان تمام حالات پر قابو پانے اور بہمی مشاورت کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے سربراہ اور زیرق لوگوں کو دار ندوہ میں جمع ہونے کی دعوت دی علامہ ابن حشام صیرت ابن حشام میں اور رئیس المعارکین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تاریخ ابن خلدون میں لکھتے ہیں کہ یہ قبیلے قبیلہ بنو عبدالشمس بنو عبدالدار بنو نوفل بن عبد المناف بنو عصد بن عبدالعزہ بنو مقزوم بنو صاہم اور بنو جمحہ تھے اور ان قبائل کے افراد کے علاوہ اور بھی افراد شامل تھے یہ لوگ دار ندوہ یعنی قسائی بن کلاب کے گھر جمع ہوئے اسی لئے اس دن کو یوم الزہمہ کہتے ہیں اور یہ فیصلہ ہفتہ کے دن ہوا جب یہ لوگ دار ندوہ میں داخل ہونے لگے تو دروازے پر ایک اجنبی شخص کو دیکھا شکل و صورت وزاکتہ اور لباس سے کسی قبیلے کا رئیس معلوم ہوتا تھا تو انہوں نے کہا اے بچرک آپ کس قبیلے کے سردار ہیں حقیقتاً وہ ابلیس تھا جو انسانی شکل میں آیا کہنے لگا میں اہل نجد کا سردار ہوں میں نے اس چیز کے بارے میں سنا جس کے بارے میں تم لوگ جہاں جمع ہو رہے ہو تو میں بھی حاضر ہو گیا تاکہ سنو تم لوگ کیا کہتے ہو اور ان قریب میں تم لوگ کو کوئی بہترین مشورہ اور کوئی رائے دوں گا انہوں نے کہا آئیے اب مجلس لگ گئی اب البختری بن حشام کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں قید کر کہ اس کا دروازہ مقفل کر دیں پھر وقتِ اجل کا انتظار کریں ابلیس کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ کی قسم یہ رائے لغو اور بیمانی ہے اگر تم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر مکان میں قید کر کہ اس کا دروازہ مقفل کر دو گے تو اس کے عقیدت مند اس کے جان نسار اپنے جان کی بازی لگا کر اس کو آزاد کروا لیں گے پھر غور و فقر شروع ہو گئی اب البل اسود ربیہ بن عمر آمری کھڑا ہوا کہنے لگا میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو شہر بدر کر دیں اپنے علاقے سے باہر نکال دیں پھر ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں اب البل اسلائین پھر کڑا ہو گیا کہنے لگا اے لوگو پہلی رائے کی طرح یہ رائے بھی لا یعنی ہے تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دل نشی انداز تقلم سے باخبر ہو صاحب رکھ کے بات کروں خوب بھی تو وہ جس کا دشمن بھی اعتراف کرے چلے اس سارے ماجرے کو ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں مولانا جامی کہتے ہیں گل از رختہ آموختہ نازک بدنی را کہتے ہیں گلن نزاکت کا درس بھی حضور کے چہرے سے ریا ہے بل بل زتون آموختہ شیریں سخنی را بل بل نے اپنے کلام کی مٹھاس اپنے سخن کی شیرینی بھی حضور سے سیکھی ہے اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے تو وہ کسی دوسری قبیل کے پاس جا کر رہائی پذیر ہو جائیں گے اور اپنے دل مولے نمالی گفتگو اور اپنے سہر انگیز سخن سے ان لوگوں کو اپنا گرویدہ اور شدائی کر لیں گے پھر ان کا لشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے اور تم کو طاخت و تاراج کر ڈالیں گے گروہ فکر پھر شروع ہو گئی ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان ناخزہ من کلی قبیلت شابن فتن جلیدن نصیبن وسیطن فینہ ہم ہر قبیلے سے ایک نوجوان جو بہادر ہو آلی نصب ہو اپنے قبیلے کا سردار ہو ثم نوٹی کل فتم منہم صیفا ساریمن پس ہماری مصیبت سے ہمیں راحت مل جائے گی جو تجویز اس شخص نے دی ہے یہی تجویز ہے اس کے علاوہ کسی اور تجویز کی ضرورت نہیں اس ساری بات کی پسے پردہ حقیقت یہ تھی کہ جب تمام قبائل قریش کے نامی گرامی جوان ان کے قتل میں شریک ہوں گے تو بنواشم تمام سے تو کساس نہیں لے سکیں گے اس لئے وہ دیت لینے پر رسامند ہو جائیں گے اور ہم سب تمام مل کر بڑی آسانی سے دیت ادا کر دیں گے سب نے اس کی تائید کی اور سابرس پر متفق ہو گئے اب اگرچہ اہل مکہ حضور علیہ السلام کے جان کے پیاسے تھے اپنے باطنی بغض و ایداد سے مجبور ہو کر انہوں نے شم حدایت کو بجانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا مگر اپنی قیمتی اشیاء اور زیورات کی حفاظت کے لیے اگر ان کی نگاہوں میں کوئی امین جشتا تو وہ آپ ہی کی ذات کریمہ تھی ارے صاحب یہ تو وہ بات ہو گئی اب بس کے ڈرائیور کے پاس جا کر کہیں مجھے یقینہ ہے آپ با حفاظت ہمیں منزل پر پہنچا دیں گے آپ کا رستہ بھی درست ہے مجھے آپ پر اعتماد بھی ہے مگر میں آپ کی گاڑی میں سوار نہیں ہوں گا ایسے شخص کی اقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا اے نظر کیا دیکھے قل مختصر حضور علیہ السلام نے مولا علی کو امانتے واپس کرنے پر معمور کیا اور ارشاد پرمایا کہ میری یہ سبز رنگ کی حضرمی چادر اوڑ کر لیٹ جاؤ تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جسے تم ناپسند کرتے ہو یہ چادر چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چھوڑی تھی مولا علی اس واقعے کو بیان کیا کرتے ہیں مولا علی کہتے ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کی قربانی ایسی ذات کے لیے دی جو ان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے اپنے پیروں سے اس زمین کو روندہ اور رب کے گھر اور اس کے حتیم کا تواف کیا پھر کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے خلاف انہوں نے مقر کیا اللہ بڑی قدرت والا ہے اس نے اپنے حبیب کی حفاظت کی امو المومنین اما عائشہ فرماتی ہیں حضور کا معمول تھا کہ دن میں ایک دفعہ ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے کبھی صبح کے وقت کبھی شام کے وقت مگر جس دن حجرت کا حکم ملا اس دن خلاف معمول دوپہر کے وقت آتے دیکھا تو صدیق اکبر کہنے لگے آج کوئی خاص بات ہے حضور تشریف لائے صدیق اکبر اپنی چار پئی سے پیچھے ہٹے حضور نے فرمایا جو تیرے پاس ہے اسے تیرے پاس ہے ہٹا دے صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی یہ دو غلامزادی ہیں اسمہ اور عائشہ کے سوا تو کوئی نہیں حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے نکل جانے اور ہجرت کی اجازت دے دی ہے صدیق اکبر عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نیازمند کو بھی میت کا شرف آتا ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ یقیناً تم اس سفر میں میرے ساتھ ہوگے تو یہ مزدہ جام فضا سن کر صدیق اکبر کی آنکھوں سے فرت مسررت میں آنسو ٹپک پڑے کہتے ہیں با خدا مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی شخص خوشی میں بھی رہتا ہے یہاں تک کہ میں نے ابو بکر کو دیکھا جو اس وقت رو رہے تھے جب حضور نے انہیں اپنی حمرائی کی خوشخبری سے نوازا ایک عربی شائر ہے وہ کہتا وہ کہتا ہے محبوب کا خات آیا اس میں لکھاتا ان قریب ہم ملاقات کریں گے خوشی سے میری پلکیں تر ہو گئیں مجھ پر سرور و مستی کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں رونے پر مجبور ہو گیا اے آنکھوں تم بھی کتنی عجیب ہو خوشی اور گمی دونوں وقتوں میں روتی ہو اللہ ہو کبر پھر ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ دو اونٹنیاں حجرت کے لئے تیار کر رکھی ہیں حضور نے فرمایا میں اس کی قیمت ادا کروں گا یہ وہی اونٹنی ہے جو قصوہ یا الجدعہ کے نام سے مشہور ہے یہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اہد صدیقی میں فوت ہوئی اب رستہ دکھانے کے لئے عبداللہ بن عریقت کو مقرر کیا اب دونوں سواریاں اس کے حوالے کردی اس کو بتا دیاں کہ فلا دن فلا وقت اور فلا جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جانا اب شام کے وقت حضور علیہ السلام اپنے بستر پر مولا علی کو لٹا کر نکلے تو اپنی اپنے قوم کے سردار اس ابلیسی منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی عظم سے سرشار حضور کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حضور علیہ السلام باہر نکلے ایک مٹی کیلئے اور سورہ یاسین کی آیت کریمہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون تک پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جئے مگر وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے برادران ملک قفر و شرک کے ان جیالوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا بلکہ اپنے صفحات پر سبت کر لیا ابو جہل حقم بن عبیل آس اقبہ بن عبیموعیت نظر بن حارس امیہ بن خلف ابو لہب اور زمعہ بن اسود تھے اب حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام ادھر سے صدیقی اکبر کے گھر آئے حضور ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے گھر کے اقبی دروازے سے نکلے اور غار کی طرف چلے گئے یہ لوگ غار سور میں گئے اس پہاڑ کا اصل نام اتخل ہے اس کو سور اس لئے کہتے ہیں کہ اس پر ایک سور نامی شخص نے قیام کیا جس کی نسبت سے اس کو سور کہتے ہیں اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرت صدیق کے اکبر کبھی حضور کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں مفتی احمد یار خان نائمی تفسیر نائمی میں لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا تو ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں اکیلا اور سمتیں ہیں چار ہو سکتا ہے ہو جائے ہر سمت سے حضور پروار مجھے خیال آتا ہے کوئی آگے گھات لگائے نہ ہو میں آگے ہو جاتا ہوں پھر خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے نہ آرہا ہو میں پیچھے ہو جاتا ہوں پھر یہی خدشہ دل کو ستاتا ہے میں دائیں ہو جاتا ہوں میں بائیں ہو جاتا ہوں کہ کہیں سے بھی حملہ ہو مجھ پر ہو اللہ مجھے حضور پر فیدا کر دے اب یہ قافلہ غار کے دہانے پر پہنچا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ وَالَّذِي بَعْثَقَ بِالْحَقِّ لَا تُدْخِلْهُ حَتَّىٰ أَدْخُلَ قَبْلَكَ وَإِن قَانَ فِيهِ شَيٌّ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میں اس کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ غار میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ میں داخل ہو جاؤں اگر اس کے اندر کوئی موزی چیز ہے تو پہلے مجھے نقصان پہنچائے موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں موت و حیات میری دونوں تیرے لیے ہیں مرنا تیری گلی میں جینا تیری گلی میں تو پہلے وہ مجھے نقصان پہنچائے کیونکہ جو ثور کی غار تھی یہ موزی کیڑوں مکوڑوں کا خزانہ مشہور تھی اب شدیق کے اکبر غار میں داخل ہوئے کوئی چیز آپ کی انگلی پر لگ گئی تو آپ ساتھ ساتھ خون صاف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں حَلْ أَنْتِ إِلَّا إِسْبَعُنْ دُمِيْتِ حَلْ أَنْتِ إِلَّا إِسْبَعُنْ دُمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ تو نہیں ہے مگر صرف ایک زخمی انگلی اور تجھے جو مسئیبت پہنچی ہے یہ اللہ کے رستے میں پہنچی ہے اب غار میں رات کا اندیرہ اور غار کے اندر آپ ہاتھوں کے ساتھ غار کو ٹٹول رہے ہیں جہاں کہیں سوراق معلوم ہوتا چادر کو پھارتے سوراق کو بند کر دیتے اب چادر ختم ہو گئی ایک سوراق بچ گیا آپ نے سوچا کہ میں اس میں اپنی ایڑی رکھ لوں ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے حضور نے قدم رنجہ فرمایا صدیق اکبر کے ذانوں پر سر مبارک رکھا اور استیراحت فرما ہو گئے اب اس سوراق کے اندر سامتھا جس میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی سامتھ نے ڈس لگانا شروع کر دیا اب یار غار کے عشق کا شباب دیکھئے وَلَمْ يَتَحَرَّقْ لِأَلَّا يُقِزَ الْمُصْطَفَى آپ پاؤں کو جنبش نہیں دے رہے کہیں حضور کی نیند میں کوئی خلل نہ آ جائے آپ یوں کہہ لیے یہ دو عاشقوں کی لڑائی تھی ایک دیدارِ یار کے لیے تڑپ رہا تھا اور دوسرا کہتا تھا میرے اور میرے یار کے درمیان کوئی تیسرا نہ آئے سامتھ تو طالب تھا دیدارِ سرکار کا کام کر رہی تھی ایڑی دیوار کا یارِ غار کا عشق غالب آیا مگر سامتھ کا زہر جسم میں اثر دکھانے لگا آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو ٹپ کا حضور علیہ السلام بے دار ہوئے ڈکسے ہوئے مقام پر لوابِ دہن لگایا تو فوراں شفا مل گئی اب ادھر مکہ میں صبح کا اجالہ پھیلا تو اہلِ مکہ حضور علیہ السلام کے جگہ مولا علی کو پا کر ان کے عسان خطا ہو گئے وہ ہر سمت حضور علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے ایک ٹولی تلاش کرتی کرتی غار کے دہانے پر پہنچ گئی تو ان کے ایک ماہر خوجی نے کہا غار کے اندر بھی دیکھو اس کا نام القمہ ابن قرص تھا یہ فتح مکہ کے مکہ پر ایمان لیا صاحب یہ ادھر شہنشائق کو نین کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کر رہے ہیں ادھر رب اپنے حبیب کی حفاظت کا انتظام کر رہا گئے غار کے دہانے پر ایک درخت ہو گیا اہلِ عرب اسے امِ غیلان کہتے ہیں اس کی بلندی ایک انسانی قدر کے برابر ہوتی ہے اور اس کی شاخیں بڑی گنجان اور خاردار ہوتی ہیں اس کی موجودگی میں کوئی غار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا نیز غار کے دہانے پر جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے اپنا گھونسلا بنا کر انڈے دے دیئے اور کبوتری ان انڈوں کو سینے کے لیے ان کے اوپر ڈیرہ جمع کر بیٹھ گئی یہ جو حرم شریف کے کبوتر ہیں انہی دو کبوتروں کی نسل سے ہیں اس کے علاوہ غار کے دہانے پر انکبوت یعنی مکڑی نے گھنا جالا تن دیا یہ آج کل کا تنہ ہوا معلوم نہیں ہوتا بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ ایسے لگتا تھا چار سال پرانہ ہے چلے اس جالے کی کہانے کو بھی ایک عاشق جامی کے لہجے میں سمجھتے ہیں مولانا جامی کہتے ہیں شد دوسر اطارے کے انکبوتے تین بردر آن غار بردادار کہ مکڑی کی اطاریں گار کے دہانے پر حضور کی غلامی میں کھڑی ہو گئیں تو ان کے خوجی القمہ نے کہا کہ غار میں دیکھو تو امیہ بالخلف کہنے لگا کہ غار کے اندر جانے کی ضرورت نہیں اِنَّ فِيهِ لَعَنْ قَبُوتًا اَقْدَمَ مِنْ مِلَادِ مُحَمَّدْ کہ اس غار کے دہانے پر انکبوت نے جالا تنہ ہوا ہے جو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے تو ساتھیوں یہ غار کے باہر کا ماجرہ ہے غار کے اندر کیا ہو رہا غیر آپ کا قرآن بیان کرتا ہے خواجہ فرید الدین التار کہتے ہیں خواجہ اے اول کے اول یار اوست سید الاولین کا یار بھی ان کا پہلا خلیفہ ہے اور ثانی اسنین ایدھ ہما فی الغار بھی انہیں کے حق میں آیا اس آیت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو ثانی اسنین فرمایا گیا اسی طرح دین کے اکثر مناسب میں آپ حضور علیہ السلام کے ثانی تھے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی وہ مسلمان ہو گئے پھر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان حضرت تلخا اور حضرت زبیر کو دعوت دی اور وہ بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح دین کی دعوت دینے میں آپ حضور علیہ السلام کے ثانی ہیں اسی طرح آپ غزوات میں بھی ثانیت نہیں ہیں حضور علیہ السلام بھی مار ہوئے تو امامت پر صدیق کو مقرر کیا آپ امامت میں بھی حضور کے ثانی ہیں صدیق اکبر فوت ہوئے تو حضور کے پہلوں میں جگہ ملی آپ ادھر بھی حضور علیہ السلام کے ثانی ہیں آحادیث میں آتا ہے کہ حشر کے دن جب قبر سے نکلیں گے تو سب سے پہلے رسول اللہ نکلیں گے تو ثانی صدیق ہوں گے اور دخول جنت میں سب سے پہلے حضور داخل ہوں گے تو امت میں سب سے پہلے صدیق داخل ہوں گے الگرز تبلیغ میں حجرت میں غار میں امامت میں قبر میں حشر میں نشر میں دخول جنت میں اول رسول اللہ ہوں گے تو سانِ صدیق ہوں گے صدیق وہ ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انتا صاحبی فی الغار و انتا مائی علی الہوز تو غار میں میرا ساتھی رہا تو حوز میں بھی میرے ساتھ ہوگا ایک جگہ حضور نے ارشاد فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر اخی و صاحبی فی الغار فارفو ذالک لہو فلو کنت متخزا خلیلا لتخزتو ابا بکر خلیلا رب کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا حضرت انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا کہ اے حسان کیا تُو نے میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے تو حسان بن صابت نے کہا نعم یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نے صدیق اکبر کی شان میں بھی لکھا ہے حضور نے کہا آؤ میں سنتا ہوں دیوان حسان کے ان اشار کو المواہب دنیا میں شار بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی و دگر مفسرین نے اپنی اپنی تفاصیر میں لکھا ہے کہ حضرت حسان من صابت بلبل مدینہ کہتے ہیں کہ ثانی اسنین فی الغار المنیف وقد طافل عدو بہی اس سعدل جبالا ثانی اسنین بلند غار میں تھے جب وہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اس حال میں دشمن ان کے ارد گرد گھم رہے تھے وقانا حب رسول اللہ قد عالمو من البریت لم یعدل بہی رجلا حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ آپ سے محبت تھی کہ اس میں بھی آپ کا کوئی ہمسر نہیں تھا مفتی احمد یار خان نائمی تفسیر نائمی میں رقم تراز ہوتے ہیں کہ صوفیہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق گار میں حضور کے ساتھ خلوت میں اس طرح رہے اس طرح حضور میراج میں اپنے رب کے ساتھ قابعہ قوسین پر رہے گار صدیق اکبر کی میراج تھی اب پرادرانے ملت گار سور کی یہ تین دن اور تین راتے اس طرح گزری کہ تجلیات رسالت بلا شرکت و واسطہ ابو بکر صدیق پر منعاقص ہو رہی تھی رسالت کی خوشبووں سے ابو بکر کا دل و دماغ مؤتر ہو رہا تھا انوار رسالت ابو بکر صدیق میں اس طرح جذب ہو رہے تھے کہ آپ سراپے رسول کا محضر بن گئے تھے اس لیے تو آپ جب مدینے پہنچے تو لوگوں کو لگا کہ آپ رسول اللہ ہیں چلے اس ماجرے کو بھی امیر خسرو کے لہجے میں سمجھتے ہیں استاد امیر خسرو کہتے ہیں من تن شدم تن من شدی من تن شدم تن جان شدی تاکس نگوئد بادزی من دی گرم تُو دی گری کہتے ہیں کہ میں تُو بن گیا ہوں تُو میں بن گیا ہوں میں تن بن گیا ہوں تُو جاں بن گیا ہے اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تاکس نغوید بادذین من دی گرم تُو دی گری فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذاتِ عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تلوں کو اگر ایک رات پھولوں میں بسا دیا جائے تو وہ پھولوں کے مظہر بن جاتے ہیں اور اس کے تیل سے بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو یار ایک رات تلوں کو پھولوں کے قرب سے وہ ان کا مظہر بن جاتے ہیں تو جس کو تین رات رسول اللہ کا قرب حاصل رہا ہو وہ کیوں کرنا مظہر رسول ہوگا اس لیے تو جب صدیق اکبر مدینے پہنچے تو اس شان سے پہنچے کہ چہرہ صدیق کا تھا جمال رسول اللہ کا تھا ایسا لگتا تھا حضور اپنے ساتھ آئینہ لے کر چل رہے ہیں جب بھی تو لوگوں کو اشتباہ ہوا اور وہ آپ کو رسول اللہ سمجھ نہیں لگے جب صدیق نے دیکھا کہ لوگ مجھے رسول اللہ سمجھ رہے ہیں آپ نے چادر اٹھائی اور حضور پر سایا کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے اصل یہ ہے اکس میں ہوں آقا یہ ہے غلام میں ہوں شیخ صدیق کہتے ہیں گلے خوشبو در ہمام روزے رسی دست دست محبوبے بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبو دل آوے زتو مستم کہتے ہیں کہ میں ایک دن ہمام میں گیا تو میں نے دیکھا کسی نے مجھے خوشبودار مٹی دی ہے میں نے اس سے پوچھا کہ جنسن تم مٹی ہے تم مشک ہے کہ امبر کہ تری خوشبو سے میرا دل و دماغ موتر ہو رہا ہے وہ کہنے لگی بغفتہ من گلے ناچیز بودم وہ کہنے لگی میری ذاتی کوئی کمال لہی ولیکن مدد با گل نشستم مگر میں ایک لمحہ گل کے ساتھ رہ کے آئی ہوں بغفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدد با گل نشستم جمالِ ہم نشین در من اثر کر جو میرے اندر جمال نظر آ رہا ہے یہ میرے ہم نشین کا جمال ہے جمالِ ہم نشین در من اثر کر وگرنا من ہما خاکم کے ہستم جو میرے اندر جمال نظر آ رہا ہے یہ میرے یار کا جمال ہے ورنہ میں کیا ہوں ساتھیوں صدیقِ اکبر میں بھی جو جمال نظر آ رہا ہے وہ کالِ کملِ والے کا جمال ہے بہتری جس پہ کرے فقہ وہ بہتر صدیق سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق زیست میں موت میں قبر میں سانی ہی رہے سانی اس نائن کے اس طرحان کے مظہر صدیق اسدق السادقین سید المتقید چشمِ غوشِ وزارت پر لکھو سلام چشمِ غوشِ وزارت پر لکھو سلام